بہران شاہد اس احزاز کے باعث ابھی تک خزانے کو چالیس کروڑ کا نقصان ہو چکے ہیں لیکن اس میں سب زیادہ جو نیگٹیو رول پلے کیا ہے وہ کیا ہے جو نیجی ائرلائنز ہیں انہوں نے دبل نہیں ٹرپل ہی انہوں نے تین تین سو گناہ اضافہ کر دیا ہے اپنے قرائے کے اندر یہ دیکھے بغیر کہ عام عوام جو ہے اور لڑی پی آئی اے کی سٹرائک کی ویسے مشکلات میں ہے وہ کس طرح کوپ اپ کرے گی کس طرح ان کو پی کرے گی اور اس میں ورس جو ہے وہ یہ کہ پی آئی اے جو ایک میت کے تین ہزار پر لیتی تھی نیجی کمپنیوں نے چلو مسافروں کے قرائے تو بڑھائے تین سو پرسنٹ انہوں نے جو میت کے جو ہے ان کے بھی قرائے چالیس ہزار کر دی ہیں تین ہزار سے اور اس میں سب زیادہ افسوس کا اور شرم کا مقام جو ہے وہ حکومت کے لیے اس لیے ہے کہ حکومت کے ایک منسٹر جو ہے ان کے اپنے نیجی ائرلائن بھی ہے اور اگر آپ نے ان کا میجر کرنا ہو کتنا درد رکھتے ہو عوام کے لیے تو آپ ان کی ائرلائن کی طرح قرائے ملاحظہ کر لیں آپ کو چل جائے گا پتا کتنے سو گناہ یا کتنا گناہ اضافہ کیا انہوں نے یہ سے کہتے ہیں ایکسپلائٹیٹیو مائنڈ کہ آپ منسٹر ہیں آپ کی ائرلائن ہے اس کے باوجود آپ نے ایک تاجر کی طرح بیہیف کیا ہے آپ نے ایک ایسے بزنسمن کی طرح بیہیف کیا ہے جو زخیرہ اندوزی اس لیے کر لیتا ہے کہ جیسے ہی دوسری مارکٹ میں سٹاک کم ہو تو میں اس کو اپنی چیزوں کو دس گروہ زیادہ بیچھوں شرم کی بات ہے حکومت کے لیے بھی اس کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے اور ان کا اپنا ضمیر بھی پوچھنے والا نہیں ہے ان کو کہ یہ عوام کی سیٹ کے پر بیٹھے وہ نہیں آرڈری بزنسمن وہ ایک پولیٹیشن ایس ویل لیکن کوئی پوچھنے والا ہے میتے بھی وہ چارج کرنے اس میں ہی پیسہ بدا رہے ہیں اور عوام کی بھی کر رہے ہیں یہ تو ہے پاکستان میں درد دل رکھنے والے سیاستدانوں کی بریف ہسٹری جو آپ کے سامنے اس پی آئی اے کے بہران سے نظر آئی ہے حکومت اس میں کیا کریں گی میں ایک تصویر دیکھ رہا تھا پچھلے دور حکومت میں سالگڈار صاحب وغیرہ جو ہیں وہ پی آئی اے کی نچکاری کے خلاف جو ہے وہ مظاہرے کر رہے تھے اور آج جو ہیں وہ اس کے حق میں آبیسلی ہیں سب سے پہلے تو اگر آج ہم دیکھ لیں کہ دو لیڈرز جو ہیں بڑے اپوزیشن اور گورنمنٹ انہوں نے کیا بات کی اسی کے اوپر جو سیاست چل رہی ہے پہلے تو عمران خان صاحب کی بات سن لیتے ہیں پھر نواز شریف صاحب کی عمران خان صاحب نے کیا کہا وہ سنتے یہ نواز شریف کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ ڈکٹیٹر شپ کی پیداوار ہیں ان کو جمہوریت کی سمجھ ہی نہیں ہیں اور آج کل پاکستان کی تاریخ میں اتنی بے روزگاری نہیں ہے جو آج ہے یعنی انہوں نے آصف زرداری کے دور میں جو بے روزگاری تھی اس کا بھی ریکارڈ توڑ دیا انہوں نے یہ بلڈوز کرنے کی کوشش ہے ملٹی ڈکٹیٹر کی طرح جنرل نواز شریف بنے ہوئے ہیں میں انشاءاللہ چھے کو خود شرکت کروں گا فیصلہ کر رہا ہوں کہ کراچی میں یا اسلام آباد میں میں اتجاج میں شرکت کروں گا میری ہماری پارٹی سارے پاکستان میں ڈسٹرک ہیڈ کوارٹس میں اتجاج کریں پرائیب ایسٹر صاحب نے کل کیا کہا عمران خان صاحب کی دھرنا سیاست کے بارے وہ بھی سن لیتے ہیں تاکہ بیلنس ہو جائے بات پاکستان کے اندر موٹر ویز بن رہی ہیں اور پاکستان کے اندر سڑکوں کا ایک وسیع جال اللہ کے فرل سے بچھ رہا ہے اور پاکستان کے اندر جو ہے وہ ہمارے ادارے جو ہیں وہ پہلے سے بہتر ہو رہے ہیں بجلی کے کارخانے لگ رہے ہیں سی پی سی کے اندر گوادر کی ڈیویلمنٹ ہو رہی ہے بلوٹستان کی ڈیویلمنٹ ہو رہی ہے ترقی اور دوسری طرف ہیں ہڑتالیں دوسری طرف ہیں پروٹس اورنج لائن کیوں بن رہی ہے اس کے خلاف پر پبلک کے لیے بن رہی ہے نواز شریف کے لیے تو نہیں بن رہی ہے وہ اپنا کسی دو چار آدمیوں کے لیے تو نہیں بن رہی ہے پاکستان کے عوام کے لیے بن رہی ہے یہ منصوبہ مسلم لیگ نون کا منصوبہ نہیں ہے اس سے جو بجلی ملے گی صرف مسلم لیگ نون کے لوگوں کو نہیں ملے گی آپ کے دھرنے نے پاکستان کی ترقی کو بڑا متاثر کیا ہے آپ کے دھرنہ جو ہے پاکستان کی ترقی کے راستے میں رکاورٹ بنا اسد عمر صاحب کیا چار شیٹ ہے آپ کی حکومت کے اوپر کیوں پی آئی اے کو پرائیوٹائز نہ کیا جائے اتنا خسارے میں جانے والی اورگرانزیشن کروڑا روپے کا یومیہ خرچہ ہو رہا ہے جس کا خسارہ ہو رہا ہے آپ بھی پے کر رہے ہم بھی پے کر رہے عوام بھی پے کر رہی ہے کیا وجہ ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ نہ کیا جائے اس کو پرائیوٹائز دیکھیں جی اعتجاد جو ہے وہ صرف پی آئی کی نشکاری پر نہیں ہو رہا ہے اعتجاد جو کیا جارہا ہے وہ ایک متواتر حکومت کی پالسیاں جو سامنے آ رہی ہیں جس کے اندر حکومت جو ہے وہ تمام بوجھ جو ہے وہ متوسط طبقے اور غریب کے اوپر ڈالتا چلا جا رہا ہے یہ تو جس دن سے آئے تھے وہ دن سے سلسلہ جاری تھا لیکن ابھی ماضی قریب کے اندر اس میں اور تیزی آج گئی ہے پیٹرل کی قیمتیں جو ہیں اس وقت آپ نے دیکھا ڈیزل کی قیمت جو ہے اس کے اوپر جو ٹیکس ہیں وہ پاکستان کی تاریخ میں اس کا کبھی اشر اشیر بھی نہیں ہوئے تھے جب یہ حکومت آئی تھی اس وقت جتنا پیٹرل کے اوپر ٹیکس ہوتا تھا اس سے ڈھائی گناہ بڑا دیا گیا ہے جتنا ڈیزل کے اوپر ٹیکس ہوتا تھا اس میں چار گناہ سے بھی زیادہ اضافہ دیا گیا ہے ڈیزل پہ 98 فیصد ٹیکس کیے جا رہا ہے غریب کی بس میں استعمال ہوتا ہے چھوٹے ٹیویل کے اندر استعمال ہوتا ہے جو ڈیزل جنریٹر استعمال کر رہا ہے چھوٹا دکاندار لوڈ شیڈنگ سے بچنے کے لیے اس میں استعمال ہوتا ہے تو ایک تو پیٹرل کے اوپر یہ ہو رہا ہے دوسری طرف بجلی کے اوپر تین نئے ٹیکس لگا دیا گیا نیلم جیلم ان سے مکمل نہیں ہوتا پروجیکٹ اس کی بھی ڈیلے کا خرچہ عوام سے لے رہے ہیں جو سرکولر ڈیٹ کا سوت تھا اس کا بھی خرچہ عوام کے بل سے لے رہے ہیں اور ایک اور تیسرا بھی ٹیکس لگا دیا ہے اسی طریقے سے گیس کی انفرسٹرکچر ڈبلپ کرنے کے لیے کے نام پر ایک جی ای ڈی سی کا ٹیکس لگایا گیا پہلے اور اب ای سی سی نے ایک اور فیصلہ کی ہے کہ سو رب روپے سالانہ کا ایک اور ٹیکس گیس کی انفرسٹرکچر کی لگا دی آپ یہ ٹیکس کی خلاف کر رہے ہیں اپنا پروٹیس لیکن میں جالا چاہ رہا ہوں کہ پی ای ای کی نچکاری کے خلاف آپ کا کیس کیا ہے ابھی آپ سن لیں نا میں ہوئی آ رہا تھا دو چیزیں ہوں گے جی تیسری چیز جو بالکل ریسن میں ہوئی ہے تیسری چیز جو ہے آپ نچکاری کرنے کے لیے جا رہے ہیں اور نچکاری کی وجہ آپ یہ دے رہے ہیں کہ ہم سے یہ ائرلائن ٹھیک نہیں ہوتی دنیا میں ائرلائنز کامیابی سے چلتی ہیں پاکستان کے ادھر بھی کامیابی سے چلتی ہیں ایمریٹس ائرلائن جو ہے وہ ریاست کی چلاتی ہے اس کو کامیاب ہے اتحاد ریاست چلاتی ہے کامیاب ہے کتر ائرلائنز ریاست چلاتی ہے کامیاب ہے ملیشن ائر سرویس ریاست چلاتی ہے کامیاب ہے سنگر ائرلائنز ریاست چلاتی ہے کامیاب ہے اس کا مطلب مسئلہ جو ہے وہ پی آئی اے نہیں ہے اس کا مطلب مسئلہ جو ہے وہ حکم بنان ہے پی آئی اے جو ہے وہ دو ہزار دو سے لے کے دو ہزار پانچ تک آپریشنل پروفٹس کرتی رہی ہے بلکہ اگر آپ آپریشنل پروفٹس دیکھیں تو میرے خیال میں پچھلے بیس سال کے اندر صرف دو سال ہیں جس کے اندر نقصانات دیکھے گئے اگر آپ اس ائرلائن کے اوپر تین سو ارب کا پرانا بوجھ ہے میں نے ڈارس صاحب سے یہ پوچھا تھا کہ مجھے بتا دیں کوئی پرائیوٹ انویسٹر ہے جو پی آئی اے میں ایک روپے بھی لگانے کو تیار ہو جائے اگر ساتھ اس کو تین سو ارب روپے کی لائیبیلٹی کا بوجھ اٹھانا پڑے اور انہیں کا نہیں ہو سکتا تو جو مسائل پی آئی اے کے ہیں اس کا حل موجود ہے میں نے دو پیج کا اختلافی نوٹ ٹکا تھا کامران جس میں میں نے صرف یہ نہیں کہا تھا یہ مت کرو ہم نے اس میں ٹھوس تجابیز دی تھی کہ کیسے پی آئی اے بہتر کیا جا سکتا ہے اسی طریقے سے سٹیل مل جو دو ہزار سے لے کے دو ہزار ساتھ تک منافق کماتی رہی اکیوملیٹڈ لاؤس جو تھے وہ بائپ آؤڈ کر دیئے دو ہزار ساتھ میں ڈیوڈنڈ انہوں نے دیا جو لانگ ٹرم لونز تھے اس کے اوپر اس کی ایکسیلیڈیڈڈ ریپیمنٹ شروع کر دی آج اس کا یہ حال ہے زرداری صاحب نے جب انہیرٹ کی تو بیاسی فیصد کپیسٹی یوٹلائزیشن تھی انہوں نے چودہ فیصد پر چھوڑا اور آج سات ماہ سے سٹیل مل بند پڑی بھی ہے چار ماہ سے ورکس کو تنخواہ نہیں ملی ہے تو آپ پہلے کام صحیح نہ کریں ادارے کو آپ بٹھا دیں کمپلیٹلی تباہ حال کر دیں اور پھر عوام کو بولیں یا دیکھو تمہاری جیب سے اتنا پیسہ نکل رہا ہے لیکن پیسہ تو ان حکمرانوں کی جیب سے واپس لینا چاہیے اس ادارے کا کیا قصور ہے حسد نمبر صاحب یہ تو جو آپ نے دو درکشہ ایکزیمپلز دی ہیں ہسٹری کی دوہزار دوہزار ساتھ سٹیل مل کی ترقی اور دوہزار دوہزار پر مشرف صاحب یہ جو آپ نے کہا پی آئی اے کی یہ تو مشرف صاحب کا دور ہے انہی کو واپس لے ہیں پھر میرے خاص صاحب نے دو ایکزیمپلز کوٹ کی ہیں اور یا ان کی پولیسیز کو واپس لے جائے اس کی بنیادی وجہ کیا ہے دیکھیں جی میں بہت اچھا آپ نے بہت اچھا پوائنٹ ریز کیا ہے اس کی بنیادی وجہ کیا ہے ہم جمہوریت کیوں چاہتے ہیں ہم جمہوریت یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کو ایک آئی رکھنے کے لیے یک جہتی رہنے کے لیے تمام ملک کے حصوں کو ایک شرکتداری کی احساس ہو اور وہ آتا ہے جمہوری نظام کے تحت لیکن یہ کہاں پہ لکھاوا ہے یہ دنیا کا کونسا حصول ہے کہ جمہوری نظام اگر آئے گا تو سیاسی مداخلت کر کے اداروں کو تباہ کیا جائے گا اسی پاکستان میں اسی جمہوری نظام میں عمران خان نے خیبر پختون کے آ کے اندر تھانے سے بھی سیاسی مداخلت ختم کر دی یہ پی آئی اور سٹیل میل سے کیوں نہیں کر دیتے میں نے بلاسٹ میٹنگ کے تر میں سٹیننگ کمیٹی کا چیرمن ہو کامران انڈسٹری کی تو اس کی سٹیل میل کے اوپر میٹنگ تھی تو میں نے ان سے کہا کہ یہ پروفیشنل بورڈ اور آپ کو سی او کیوں نہیں ملتا تو انہوں نے چیرمن پرابیٹائزیشن کمیشن نے مجھ سے کہا کہ آپ نام سجیست کر دیں ان کو ہم لے آتے ہیں تو میں نے نام سجیست کیا تھا آپ کو بھی کر دیتا ہوں جو گلوبل سٹیل بزنس بھی جانتے ہیں اور شاید نواز شریف صاحب کی بات کو منع بھی نہیں کریں گے حسین نواز صاحب ہیں کامیاب سٹیل کا کاروبار چلاتے ہیں اگر وہ اپنا چلا سکتے ہیں تو سٹیل کیلپ مل کیوں نہیں ٹھیک سے کر سکتے ہیں بلکہ ٹھیک ہے یہ سارے آپ کے پوائنٹس آگئے ہیں تلال چولی صاحب اس سے پہلے کہ میں اس پر پوائنٹ لوں میں آپ سے وحش جانا چاہ رہا ہوں کیا مورل پوزیشن ہے آپ کی حکومت کی کہ آپ کے ایک منسٹر کی ائر لائن جو ہے وہ بھی اسی طرح ایکسپلائٹ کر رہی ہے عوام کو اس وقت تین سو انسو گناہ دو سو روپے گناہ کراہ لے جس طرح کے ایک عام تاجر یا ایک ایک ایکسپلائٹیٹر کرتا ہے کوئی آپ کی حکومت میں اس بارے میں اکاؤنٹی بلٹی ہے کہ انہوں نے پوچھا کہ عوام اولیڈی پرابلم میں ہے سٹرائک کی ویسے اور آپ کے ایک منسٹر جو ہے اپنی ائر لائن کو بجائے کہ وہ کراہ کم کر کے دیں آگے انہوں نے اس کو ایکسپلائٹیٹر ریٹس پر دے رہے ہیں پوچھ کچھ ہو رہی ہے اس پر یا نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کامران صاحب سب سے پہلے تو میں ان تمام سوالوں کا جواب دینا چاہوں گا جو کہ مس انفرمیشن یا کہ کم انفرمیشن جو ہے نا وہ عصد عمر صاحب نے دی ہے کیونکہ پوری بات جو ہے وہ اگر کریں گے تو لوگوں کو سچ پتا چل جائے گا میں دو تیل چیزیں انہوں نے کہی ہے میں انہوں نے کہی ہے انہوں نے کہا ایمریٹس قطر کا نام لیا انہیں بتانا چاہیے کہ وہاں بادشاہت ہے وہاں پر کبھی کسی کی اپوائنٹنٹ پوسٹنگ میں نہ سٹے ہوتا ہے نہ وہاں پر یونین بنتی ہے نہ یونین وہاں لسٹ دیتی ہے کہ کون نیو یوک جائے گا کون وشنٹن جائے گا اور میں ایک ایگزمپل صرف کوٹ کر دیتا ہوں کہ ایمسٹر ڈیم میں پی آئی اے کا سینٹر بند ہوئے دو سال ہو گئے لیکن منیجر صاحب ابھی تک سٹے پر ہیں اور ہمارے حکومت کے پوری کاوج سے دو سال سے سٹے خارج نہیں ہو سکا اور وہ وہاں یوروز میں تنخواہ لے رہے ہیں یہ ایک ایگزمپل ہے کوئی فلائٹ ایسی نہیں جس کی یونین لسٹ نہ دیتی ہو کہ ایر اوسترز فلان جائے گی سٹیورٹ فلان جائے گا فلان کپتان جائے گا میرے مسائل جو ہے نا وہ ذرا سمجھنے کی کوئی بریٹش ایئر ویس کا کیوں ایگزمپل نہیں دیتے کیوں یورپ کی بڑی ایئر لائنز کا ایگزمپل نہیں دیتے جو کہ وہاں کے اپنے ان ملکوں کی ہیں جو پرائیویٹ آئیز ہیں بات یہ ہے دیکھیں بات یہاں پر نامکمل بات کرنا جو ہے نا وہ بھی ایک قسم کا جھوٹ ہے مکمل بات کرنی چاہیے اب دوسری بات یہ جو بار بار کہتے ہیں جی کہ ان کی نیت نہیں ٹھیک اگر ہماری نیت نہ ٹھیک ہوتی تو یہ ستارہ جہاز تھے جس دن پی آئیے حکومت ہم نے سمالی آج چالیس ہیں ایکوریسی سکسٹی پرسنٹ تھی آج ایٹی پرسنٹ سے زیاد ایکوریسی ہے اس کی فلائٹس کی اس کے بعد حکومت میں اتنا دمخم نہیں ہے ضربے عزبی لڑنی ہے ہم نے اس کے بعد پاور پرائیسی سے بھی نیپڑنا ہے ہم نے باقی کام بھی کرنے ہیں ہم ہزاروں آرکس میں نہیں ڈال سکتے تلال صاحب یہ جو آپ کہہ رہے نا کہ جی وہ اتنے خسارہ رہی ہو گیا اس کے ذمہ دار تو آپ اور پیبلز پارٹی والے ہیں کہ ایمریٹس جس کے آپ نے مثال دی ہے اس کے ایک جہاز کے اوپر ستتر لوگ تائنات ہوتے اور پی آئیے کے اوپر کے ایک جہاز پر آٹھ ستتر لوگ تائنات اس لیے ہیں کہ آپ نے جو ہے وہ بیسیکلی سیاسی بھرتیاں کی آپ لوگوں کے آگے ورکرز نے موبیلت اور پیسے پگھر کے بھرتیاں کی آپ نے بھی کی پیبلز پارٹی والوں نے بھی کی تو مجرم تو آپ کی صفحہ میں بھی موجود ہے جو یہ سیاسی بھرتیاں کرواتے ہیں اور سب سے بڑا جرم تو آپ لوگوں کے ناک کے اندر ہوئے تو قصور تو آپ کا ہے ایڈیمٹ کیجئے دیکھیں کامران صاحب کامران صاحب اس دور میں کوئی ایک سیاسی بھرتی ہوئی ہو ہمارے پچھلے نائنٹیز کے دور میں نائنٹی سکس والے میں ایک بھرتی ہوئی ہو پاکستان بیبس پارٹی نے میربانی کی ہے کہ پچھلی دفعہ جب پندرہ ہزار آل ریڈی تھے اٹھتی سو وہ اور رکھ گئے اور اس کے علاوہ پرانے پچیس پچیس سال والے پرانے لوگوں کو سب نے کیا سب نے کیا یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ آپ نے نہیں کیا میں نہیں ہم نے نہیں کیا نا دیکھیں کامران صاحب دیکھیں میں آپ سے سیلنج سے کہہ رہا ہوں کہ اس پورے دور میں چار سو پینٹیس اپوائنٹمنٹ ہوئی ہیں وہ بھی ان لوگوں کی جو انجینئرز یا ایسی پوزیشنز پر جہاں ضرورت ہے کیونکہ تقریباً پچیس لوگ ریٹائر ہوئے ہیں تو بات یہ ہے دیکھیں نا جس نے غلطی کیا برہا چھے فرمید بار آپ کیار رہیے گا عبرال صاحب پروٹیسٹ کرنے آرے ہیں اور ٹکاہ کے پروٹیسٹ کریں گے اور اب ذرا اس کا جواب ہے آپ کے جو منسٹر ہیں سو بسم اللہ جی آیا نو یہ احتجاج ہم نے بڑا دیکھا ہے یہ ایک سو چھبیس دن بھی بھگتا ہے یہ کنٹینر سمیت اور پتہ نہیں کیا کیا بھگتا ہے یہ آئیں ہماری نیت صاف ہے ہم انہیں ایک ایک بات کا جواب دیں گے اور یہ پٹرول کی بات کرتے ہیں کیوں نہیں بتاتے کہ انڈیا میں پٹرول اتنے کا ہے بنگلہ دیش میں کتنے کا ہے سری لنکا میں کتنے کا ہے جب تلال صاحب میرے سوال کا جواب دے دے ایک اور سوال ساتھ ایڈ کر لیں یہ جو آپ کرتے ہیں میں یہ پٹرول والا بڑا ہے میں آپ کے سینٹر مشاہداللہ صاحب جو ہے ان کے بھائی تین جگہ پہ تین بھائی لگے سٹیشن ایڈ پی آئی اے کے لنڈن میں نیو یوک پہ اس کو چیکیئے کس میریٹ پہ لگے اب دو لوگوں کو ملا کے جواب دے دیں وہ ایک منسٹر جن کی ہیئر لائن جو ہے تین سو بھائی چارج کر رہی ہے اور ان کا مشاہداللہ صاحب کا وہ میریٹ پہ بھرتی ہے میں نے پہلے پٹرول کا جواب دے دوں جس پر یہ احتجاج کرنے آ رہے ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ پٹرول پر زیادہ ٹیکس لیا جا رہا ہے ہمارا دعویٰ ہے کہ اس ریجن میں سب سے سستہ پٹرول پاکستان میں ہے پٹرول سے ملنے والی آمدنوں سے صوبہ چلتا ہے اصد عمر صاحب یہاں پر ابھی کہیں کہ یہ وہ جتنے یہ سستہ کہیں گے ہم کر دیں گے اپنے حصے کا کی پی کے کاؤں پیسہ یہ ہم سے نہیں لیں گے اب میرے سوال کا جواب دے دیں گے ہوگے آپ کوئیٹ آگیا دیکھیں صوبے صوبے چلتے ہیں صوبوں کو جو پیسہ ملتا ہے وہ پٹرول کی آمدن ہے اس میں یہ اپنے حصے کا منافع چھوڑیں ہم وہاں پٹرول جتنے کا کہیں کر دیتے ہیں دیکھیں بات کرنی بڑی ہے اچھا میرے سوالوں کا جواب دے دیں تلال بھائی ٹائم نکلا جا رہا ہے دیکھیں میری میری مشاہد اللہ صاحب میرے علم میں نہیں کہ ان کے بھائی میں آپ کو بتا رہا ہوں بڑے وزوق سے بتا رہا ہوں بھائی میرے ٹائم دے اور آپ کے علم میں ہے شاہد خاکان عباسی جو ہے ان کا علم میں ہے آپ کو چارج کر رہی ہوں کی ائرلائن دیکھیں شاہد خاکان عباسی بھی اسی طرح بزنس کر رہے ہوں گے جیسے دوسرے لوگ بزنس کر رہے ہیں اگر کوئی زیادتی کر رہے ہیں میں دیکھیں اس سے آپ کو کوئیسٹن کرنا چاہیے اور اگر جو آپ کی شکایت ہے ہاں اس کا زور نوٹہ ضرور لیا جائے گا وہ کسی کی بھی ائرلائن ہو حارو رشید صاحب آپ کا سر کیا ٹیک ہے عمران خان صاحب صحیح پروٹیس کرنے جا رہے ہیں پیپلز پارٹیز پہ کیا سیاست کر رہی ہے نجکاری پہ یا بڑے میرٹ پہ کھڑی ہوئی ہے حکومت فیل ہوگی ہے اس کو مینیج کرنے میں اس لیے نجکاری پہ جا رہی ہے what's your take دیکھیں نا حکومت کی بہت سی کلتی ہیں ہو سکتے ہیں ملے بورڈ آف ڈریکٹرز جو ہیں حکومت بنتی ہے نا بہت ٹھیک اور لوگ بڑے شوقین ہیں پی آئی اے میں ایک نیشنل بینک میں ایک سٹیٹ بینک میں بورڈ آف ڈریکٹرز میں جاتے ہیں اگر سال میں تین میٹریں بھی ہو جائیں تو بائیس میں گریڈ کے افسر سے زیادہ اس کی آمدن ہو جاتی ہے ٹھیک لیکن جہاں تک اس بات کا تعلق ہے نجکاری کا میں آج سے نہیں ہمیشہ سے اس کا قائل ہوں میں اگر اس ملکہ وزیراعظم ہوتا ایک مفروضت کے طور پر کہہ رہا ہوں اور ایک رپے میں بیچ نہیں پڑتی تو بیچ دیتا تیس سر رپے کا آپ نقصان اٹھا رہے ہیں اب یہ ایسا ہوتا ہے ایسا ہونا چاہیے ایسا ہونا چاہیے ایسا اگر ہو سکتا یہ سرکاری افسر تو سرکاری ادارے نہیں چلا سکتے اپنا کام نہیں کر سکتے یہ بزنس کریں گے تمام انسانی تاریخ کا تجربہ یہ ہے کہ حکومت بزنس کر سکتی نہیں ہے سوشلزم لپیٹ دیا گیا اسی لیے جو اٹلی میں سب سے کم ایک مزدور کام کرتا تھا روس میں اس سے بھی کوئی ون تھرڈ کرتا تھا کیوں روس میں سوشلزم لپیٹ دیا گیا کیوں چین میں لپیٹ دیا گیا رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حکومت کا کام نہیں ہے کرو بار کرنا تمام تجربہ انسان کا یہ ہے یہ ضرور ہے کہ کارکنوں کے مفاد کا خیال رکھا جائے انہیں اس حالت میں نے چھوڑ دیا جائے جتنا آپ ایکسنل کر سکتے ہیں گولڈن شیک ہینڈ دیں پھر ٹرانسپیرنٹ ہو پھر ایک سسٹم کے تحت ہو ویل پلینڈ ہو اس طرح تو نہیں لیکن آپ مجھے بتائیے کہ یہ ادارہ ہے جس میں میں اور آپ کام کرتے ہیں اس کے فیصلے میں اور آپ کریں گے کارکن کریں گے یہ انتظامیاں کریں گے یونین ہو سکتی ہے نگوشیئٹ کیا جا سکتا ہے ڈسکشن کی جا سکتی ہے پرپوزل دیا جا سکتی ہیں یہ بالکل سیاست عمران خواہ صاحب بھی سیاست کر رہے ہیں پیپلز پارٹی تو خیر بوٹر ہیں ان کے تو پانچ ساتھ ازاستہ بلکہ زیادہ ہیں برتیاں نون لیکن نہیں کر رہی ہیں برتیاں کر رہی ہیں بٹر صاحب کے زمانے میں کچھ ہوئی تھی تھوڑی سی زیادہ نہیں بینظیر کے زمانے میں ہوئی تھی جو نکالے گئے پھر دوبارہ رکھے گئے اس میں چیف منسٹر سندھ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کی سابزادی کو کئی کروڑ پر ملیتا ہے پانچ سال آج اس کو کنفرم کر لیں آچھا پھر زرداری سار میں تو آخری کیل ٹھونکا اور بہت سی چیزوں میں اس میں بھی ٹھونکا ہے نہیں ہو سکتا نجکاری کریں گے نہیں کریں گے تو بند ہوگی عصد عمر صاحب دیکھیں اب تو انڈیپینڈ تذیعہ نگار بھی کہہ رہے ہیں کہ نجکاری سالی سلوشن فر پی آئی ہے what's your further take on it بہت اچھے جی میں چار پانچ پوائنٹ سے کوشش کروں گے جلدی جلدی جواب ضرور حرون رشی صاحب سے میں بہت احترام کرتا ہوں سیاسی ان کا تذیعہ جو ہے اس کا میں بہت احترام کرتا ہوں لیکن معاشی تذیعہ جو ان کا ہے اس سے میں اختلاف کروں گا دیکھیں پچھلے تیس سال سے اور حکومت کی ہم کاروبار کرنے کی بات نہیں کرے ہم بابو کی جو سبل سربنٹ ہے اس کے کاروبار چلانے کی بات نہیں کرے ہم کہہ رہے ہیں ریاست کی ملکیت کے اندر ادارے جو ہیں وہ پروفیشنلز چلائیں پچھلے تیس سال میں دنیا کی تیز ترین ترقی کرتی ہوئی معیشت جو ہے وہ چین ہے اس وقت امریکہ کو خوف آنا شروع ہو گیا چین اتنی تیزی سے ترقی کر رہا ہے اور پچانوے فیصل سے زیادہ بڑی کمپنیاں چین کی ریاستی ملکیت کے اندر ہیں میں نے آپ کو پہلے ائرلائنز کی ایکزامپل دے دی اسی طریقے سے آئل ان گیس کی جو بڑی بڑی کمپنیاں دنیا کی سب سدہ منافع پر بش کمپنیاں وہ سب ریاستی کنٹرول میں جس وقت سعودی عربیا نے نیشنلائز کیا آئل تو ایک غریب ترین ملک سے وہ بدل کے ایک امیر ترین ملک بن گیا جس وقت وہ ریاستی ملکت کی اندر آئے پھر آج ہیں آپ جو بات کر رہے تھے تلال چودری صاحب میں آخر سے شروع کرتا ہوں انہوں نے ایک بڑی زبردست آفر کی ہے تلال چودری صاحب ملکے ہم بیٹھ جاتے ہیں عساق دار صاحب کے ساتھ ہم پروپوزل کریں گے ڈیزل کی اور پیٹرول کا ٹیکس جو ہے وہ کس سطح پہ لائے جائے جو ایک انصاف پر مبنی ہوگا اور بلکل سو فیصد جو اس میں خیبر پختونکا کا حصہ بنتا ہے ہم ڈالیں گے بلکل ہم آپ سے نہیں کہہ رہے کہ پنجاب سے یا صرف وفاق سے وہ سارا کے سارا پیسہ وصول کریں جو خیبر پختونکا کا حصہ بنتا ہے نف سی کے شیئر کے مطابق انشاءاللہ تلال پورا ڈالیں گے پھر انہوں نے بات کی کہ ہم جو ہے وہ پیٹرل کی پرائیسز جو ہیں اس کے بارے میں بتائیں سر میں پچیس جنوری کی پرائیسز لیٹس میرے پاس موجود تھی کل میں نے بیٹھ کے پوری کاؤنٹ کی گلوبل پرائیسز ایویلیبل ہوتی ہیں آپ بھی دیکھنا چاہیں تو آپ کو بھی مل جائیں گی دنیا میں اکھتر ملک ہیں جہاں ڈیزل پاکستان سے سستا ہے اکھتر ملک دنیا کے اندر ہے جہاں پاکستان سے سستا ہے دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان اس وقت دنیا کے غریب ترین ممالک کے اندر ہے انڈیا کے اندر اگر آپ صرف پرائیس کمپیر کر رہے انڈیا کے ایک تو انکم گروت دیکھئے کس تیزی سے بڑھ رہی ہے اس کے علاوہ وہاں سبسڈیز جو ہیں وہاں پہ کھانا کتنا سستا ہے وہاں پہ انپوٹ کسان کو کتنی سستیز دی جاتی ہے وہ ٹوٹیلٹی میں دیکھنا پڑے گا بٹ اس کے باوجود بھی میں نے جیسے کہا اکتر ملک دنیا کے اندر ہیں جو پاکستان سے اس وقت سستا ڈیزل بیچ رہے ہیں آپ نے اس کے علاوہ جو بات یہ کر رہے تھے کہ سیاست ہم کریں دیکھیں ہم صحیح ہو سکتے ہیں یا ہم غلط ہو سکتے ہیں جو موقف ہمارا ہے جو میں ابھی آپ کو بتا رہا ہوں کامران میں پاکستان بزنس کانسل کا چیئرمن تھا پاکستان بزنس کانسل کے ممبر جو ہیں وہ بڑے بڑے ملٹی نیشنل کمپنیز اور پاکستان کے سب سے بڑے سنتی تجارتی ادارے ہیں سب بڑے بڑے سیٹ اس کے ممبر ہیں ہم نے اس میں پرائیوٹائزیشن کے اوپر یہ لکھا تھا کہ تین حصوں میں بانٹا جائے وہ ادارے جن کو فوری طور پر پرائیوٹائز کر دیا جائے نشکاری کر دی جائے وہ ادارے جن کو پہلے بہتر کیا جائے اور پھر ان کی نشکاری کی جائے اور وہ ادارے جن کو کبھی نہ پرائیوٹائز کیا جائے یہ میں پاکستان کے سب سے بڑے بزنس ہاؤسز کے پوزیشن کی بات کرنا ہوں یہ سوشلزم سے کوئی تعلق نہیں ہے لیک وان یو سوشلس نہیں تھے وہ ریاستی ادارے چلاتے ہیں اپنے مہاتر محمد سوشلس نہیں تھے شیخ محمد سوشلس نہیں ہے ریاستی ادارے چلاتے ہیں اچھا میں اگر گستاخی مہام ایک سوال آپ سے کروں یہ نواز شریف صاحب اور عاصف علی زرداری صاحب یہ لیک وان یو بن سکتے ہیں کوئی تکنالوجی ہے گجرن والا میں تو نہیں ہے اگر کراچی میں یا تو بتاتے ہیں یہ آپ نے جار سر یہ اب آپ نے سونے والی بات تو مسئلہ کے لئے وہ ریاستی تحویل کے اندر مسئلہ حاصل زداری ہیں نواز شریف ہیں نواز شریف اور حاصل زداری ہیں مسئلہ ایک منٹ میری بات سنیے میں معافی چاہتا ہوں انٹرپٹ مجھے کرنا نہیں چاہیے کیونکہ آپ صلیقے سے بات کرتے ہیں گزارہ یہ ہے اس ملک کے وزیر عظم کی جائداد ملک سے باہر بزنس باہر اپوزیشن لیڈر کی باہر وزیر خزانہ کی باہر بے شمار بزنس من کی باہر قانون نام کی کوئی چیز اس ملک میں نہیں ہے کوئی ترقیاتی منصوبہ عوام کے لئے نہیں بنتا ابھی نواز شریف صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ عوام کے لئے اورنج ٹرین بنا رہے ہیں عوام کے لئے نہیں بنا رہے ہیں سیاسی مقاصد کے لئے بنا رہے ہیں میٹرو وغیرہ وغیرہ موٹر ویس عوام کے لئے تو وہ منصوبے بننے چاہیں جہاں ایک لاکھ رفع میں ایک جاب پیدا ہو شاید پچاس زار میں بھی ہو سکتی ہے آپ جب جو لوگ موجود ہیں ان کے ساتھ گزارہ کرنا ہے زندگی کے کوئی تل خقائق ہے نا عصد صاحب یہ میری بات آپ سن لیں میں آپ جانتے ہیں میں بھی آپ کی بڑی عزت کرتا ہوں نہیں چل سکے گی پی آئی اے سوال ہی نہیں پیدا ہوگا یا بند ہوگی یا پرائیوٹ آئیز ہوگی جی عصد صاحب کامران صاحب مجھے ایک لائن ایڈ کر لیں جی ایڈ کرے تلال صاحب جی کامران صاحب عصد صاحب بڑے پروفیشنل ہیں اور حرون رشید صاحب ایسے ہی غصہ کر گئے ہیں انہوں نے تو کل جیو پہ یہ بھی کہا ہے کہ عمران خان کو بھی اکانومی کا نہیں پتا تو میں آپ بھی کہتا ہوں تو بات عمران خان کو تو سیاست کا بھی نہیں پتا یار اکانومی کیا تو یہ آپ کی بیربانی آپ نے کہہ دیا میں نے کہنا تھا اچھا 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 آپ کو لگا ہے حرون صاحب اس وقت سے جو ہے وہ ہوگا ہے جیسی پر عصد عمران صاحب جی کوئی کلی کر دیجئے مثلا اٹرال صاحب کی باری تجھی جی 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 میں بلکل کوئی کلی جواب دیتا ہوں کونے نے مجھے سوال پوچھا یہ کوٹ جو ہے حرون رشید صاحب کو نہیں کر رہے تھے مجھے کر رہے تھے جس پہ میں نے جیو کے پروگرام میں یہ کہا تھا عمران خان اکانومک ایکسپرٹ نہیں ہے اور بلکل نہیں ہے وہ ایک قومی لیڈر ہیں وہ کوئی ایکانومس یا اکاؤنٹ نہیں ہے اور وہ بات میں آگے بلکل کرتا ہوں اس کے اوپر تو یہ جھوٹ بولنا چھوڑ دیں تو بہتر ہوگا ان کا قصور نہیں ہے ان کی میڈیا سیلوارے میں اشارہ میں پوائنٹ بنا کر دیتے ہیں دوسری چیز دوسری چیز پرویز رشید صاحب نے کل کہا کل جو ہے پرویز رشید صاحب نے ایک بات کہی اپنی پریس کانفرنس میں جو دھرائی جاری ہے سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے تو اپنے منشور میں تھا پی آئی کی پریبٹیزیشن وہ آج میں پریس کانفرنس میں دکھا چکا ہوں دوہزار تیرہ کا منشور اس میں ہم نے الیکشن چڑھا تھا اگر نون لیگ والوں کو کوپیاں چاہیے تو وہ میں دے دوں گا میں نے بڑی تلاش کی جرام نہیں ملی بڑا بہت تلاش کیا اچھا کامران صاحب اب تلال صاحب کا جائے گی دوسرے سیاست پاسکر کے پروفیشنلی چلائے جائے بلکہ ٹھیک ہے تلال بھائی ویسے تو آج پریمیسٹر صاحب بڑا اچھے لگ رہے تھے آرمی چیف کے ساتھ ایک جیپ میں بیٹھے ہوئے تھے چلیں ایک پیج میں ہے یا نہیں ایک جیپ میں تو ہے اور مخالفین بڑے جلے ہوں گے بڑے تپے ہوں گے لیکن چلیں مبارک ہو آپ کو یہ جیپ کی رائٹ اور ترقی کے نئے اس سفر میں جو ہے آرمی چیف اور پریمیسٹر ساتھ ساتھ ہیں لوگ میں لگتا ہے جلتے ہیں آپ سے جب ہی یہ پروٹیسٹ وغیرہ ہو رہا ورنہ آپ کے تین تو آپ کامیابی سے کام کر رہے ہیں کیوں تلال صاحب یہ چل بھی رہی ہے بھائی یہ جیپ چل رہی ہے دیکھیں کبھی بھی ہم نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ ہم فرشتے ہیں غلطیاں بلکل ہو جاتی ہیں لیکن یہ دعویٰ ہمیشہ کیا ہے کہ نیک نیتی سے کام کرتے ہیں اور اس نیک نیتی سے کام کرنے کی وجہ سے آج پاکستان میں دو تین بڑے مسائل تھے جس کی وجہ سے منٹ ملا تھا کرپشن میں کمی ہوئی ہے میں نہیں کہتا کہ بلکل کوئی ختم ہوگی بلکل کمی ہوئی ہے ٹیررزم تھا اس میں کمی ہوئی ہے پاکستان پہلے سے محفوظ ہوا ہے جو اس کے بعد اکانومی ہے دنیا پوری کہتی ہے کہ اکانومی کے تمام انڈیکیٹرز بہتر ہوئے ہیں تو ہم نے تھوڑا بہت دیکھیں اس میں بہت ساری چیزیں کنٹیبیوٹ کی ہیں میں ہم کبھی نہیں کہتے کہ ہم غلطی پر نہیں ہیں ہم بلکل آپ کے سامنے ہیں آپ کا سوال جواب کرنا ہم آپ پہ تنقید کرنا یہ آپ کا حق بنتا ہے اور دوسری بات یہ ابھی اسد عمر صاحب نے ایک بڑی مجھے بات یاد کروا دی کہ یہ پاکستان وہ بزنس کانسل کے جب 2011 یا 12 میں ہوا کرتے تھے انہیں بتائیں کہ یہ پی آئیے کے بارے میں نواز شریف صاحب کو انہوں نے کیا بریفنگ دی تھی کیا کہا تھا بیج دیں کہ کہا تھا کہ نہ بیج آپ پہلے پتائے کیا کہا تھا پوچھ لے میں نے تو ابھی جیو کا بیان دھرایا ہے کہ انہوں نے عمران خان کو کہا ہے کہ ایکسپرٹ نہیں ہے انہوں نے کہا جی میڈیا سیل لے اور بھائی میں نے تو صرف بیان آپ کا دھرایا ہے اور لائن پڑھ کے دھرایا ہے اجھا جی بلکل اب میں سن لیں یہ بھی پرویز رشید صاحب کل بول رہے تھے اور بلکل پرویز رشید صاحب میں بریک لے لو اصد صاحب اس کے بعد آپ کا جواب پھلیں پلیس ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ آپ کا جواب بریک کے بعد بریک کے بعد اصد عمر صاحب نے کیا بریفنگ دیئی نواز شریف صاحب کو تلال چودری اس کو ریفر کر رہے ہیں دوہزار گینا دوہزار بارہ ہم کیا یہ کے اوپر وہ سنیں گے اصد عمر صاحب سے بریک کے بعد بریک کے بعد پی آئی اے پرموٹس ٹو بردرز اف ایم این لیڈر بشاہداللہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے اس وقت بشاہداللہ صاحب کو میری آواز آ رہی ہے اچھا ان سے رابطہ کرائیں جی تاکہ وہ بات کرنا چاہ رہے اس کے پر اصد عمر صاحب ان دو مین ٹائم آپ نے جو بریفنگ دی تھی بینگ اپ پاکستان بزنس کانسل ہیڈ نواز شریف صاحب کو پرائیوٹائزیشن میں وہ کیا ہے درہ وہی بتا دیجئے صاحب میں بلکل اس کا جواب دیتا ہوں لیکن مجھے تو حسی اس بات پہ آ رہی ہے کہ ابھی تو اعلان کی ہے عمران خان نے تجاج کا ابھی سے اتنے بخلا گئے ہیں کے بعد دوسری غلط خبر دینی شروع کر دی ہے آپ نے خود تصدیق کر دی میں ریفیسٹوں میں وہ نہیں لکھا با جو ایک لیم کر رہے ہیں تو جس دن ہفتے کو ایک بجے کراچی ائرپورٹ میں عمران خان لینڈ کریں گے اتجاج لیڈ کرنے کے لیے پھر کیا ہوگا جناب بالکل نواز شریف صاحب کو بھی انوائٹ کیا تھا ہم نیشنل لیڈرز کو بلاتے تھے عمران خان صاحب کو بھی بلائیا تھا اس میٹنگ کے اندر پرویز رشید صاحب بھی موجود تھے مجھے ابھی تک یاد ہے رائٹ سائٹ پر سب سے پیشے والے ٹیبل پر بیٹھے ہوئے تھے کیونکہ اس کے بعد میں ان کے پاس بھی جا کے بیٹھا تھا اگر کوئی ریکارڈنگ ہو کسی کے بعد نکال کے دیکھ لیں میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ پاکستان بزنس کاؤنسل کا تحریری جو اپنین تھا اس ایشو کے پر جو پوزیشن تھی وہ میں نے آپ کو بتا دی اب میں تقریر میں پاکستان بزنس کاؤنسل کا ریپزینٹ کرتے ہوئے ایس چیئرمن پاکستان بزنس کاؤنسل بلکل مختلف بات کیوں کروں گا مزہ کا خیز بات ہے شاید اس لیے کہ پرویز رشید صاحب کو معیشت کی بلکل سمجھ بوجھ نہیں ہے شاید میں نے بلکل نہیں کہا تھا کہ پی آئی اے کو اور ان سارے اداروں کو بیچ دیں انہوں نے الفاظ یوز کی ان سے جان چھڑا ہے میں نے تو آپ کو بتا یہ پوری تفصیلیں تھے لیکن میں تلال چودری پرویز رشید صاحب اور بوزرے تمام پاکستانی اور کامران شاید صاحب آپ کے لیے بھی یہ بتاتا ہوں کہ میاں صاحب نے اس دن کیا کہا تھا کیونکہ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے میاں صاحب ٹیکس کا ذکر آیا تو انہوں نے مجھے میری طرف توجہ دے کہ انہوں نے کہا کہ جی میں تو یہ چاہتا ہوں کہ ٹیکس کے تمام ریٹ اتنے کم دے دیے جائیں کہ پاکستانی سب خوشی خوشی دیں کوئی دس فیصد کے قریب ٹیکس کر دینا چاہیے یہ میاں صاحب جو کہتے تھے دس فیصد ٹیکس کر دینا چاہیے انہوں نے ڈیزل کے اوپر اٹھانوے فیصد پیٹرول کے اوپر اکیابن فیصد اور مٹی کے تیل پہ بسٹ فیصد ٹیکس کیا ہے رائٹ یہ آپ کا پوائنٹ آگا ہے جی میں اس سے پہلے تلال صاحب کو جانے سے پہلے مشاہد اللہ صاحب کامران صاحب مشاہد صاحب موجود ہے میں اس سے ایک منٹ تلال بھائی ایک منٹ صرف مشاہد اللہ صاحب کو میری آواز آ رہی ہے جی آ رہی ہے جی مشاہد صاحب آپ بتانا جا رہا تھے یہ ڈان کی خبر ہمارے صاحب میں پی آئی اے پرموٹ ٹرو بزرزو پی اے منٹ لیڈر مشاہد اللہ جی صاحب پی آئی اے کے حوالے جی میں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے یہ خبروں میں بھی پڑھا ہے ٹی وی بی بھی آپ کے بھی مزایا پروگراموں میں تردید نہیں کرتا ہے اس بات نہیں لیکن اب وہ زیادہ ہی ہو گیا تو میں نے کہ میں حقیقت بتا دیتا ہوں پہلی بات تو ہے یہ کہ یہ پوست کیا جا رہا ہے کہ نواز شریف کو کہا کہ میں نے اپنے بھائیوں کو پی آئی اے میں مرتی کرا لیا اور انہیں پوست کرا دیا یہی بات ہے نا میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میرے بھائی سیونٹیز میں بھرتی ہوئے جن میں سے ایک کو ریٹائر ہوئے سوہ سال ہو چکا ہے لوگ ابھی تک بتا رہے ہیں کہ دوسرے کی ریٹائرمنٹ میں تین چار پانچ مہینے باقی ہیں ٹھیک ہے جو تیسرا ہے وہ بھی دو تین سال اس کے رہ گئے ہوں گے میں یہ بات اس لیے بتا رہا ہوں پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے یہ بتا جائے کہ یہ آؤٹ آف تارلے ہیں اور لندن میں جائے ہیں آپ کو پتا ہے کہ دنیا کا سنسٹیو ترین اسٹیشن واشنگٹن ڈی سی ہے میرا بھائی انیس سو پی چانوے میں جب ہماری حکومت نہیں تھی تو وہاں کا اسٹیشن مینجر تھا وہ برمنگم کا پرویز مشرف کے دور میں اسٹیشن مینجر تھا ٹھیک ہے جی اسٹیشن مینجر وہ نیو یارک کا رہا ہے مجھے ایک بات بتائیں کہ کیا کسی کا بھائی نوکلی نہیں کر سکتا اور نواز شریف کو نہ میں اس وقت جانتا تھا نہ دوسری بات یہ چیرمن نے ریزائن کیا ہے ان سے پوچھ لیں میں نے ان کو کبھی آج تک ایک من کسی بھی کام کے لیے کیا کبھی ویسے بھی نہیں کیا اس طریقے پھر ایک اور بات کی گئی کہ میرا ایک بردن اللہ بھی ہے ہاں وہ بھی ہے پی آئیے میں لیکن میرا بردن اللہ بننے سے آٹھ سال پہلے وہ پی آئیے میں اس لیے تھا کہ اس کے والد کی آئیے میں تھے اور وہ ان کا انتو GAL ہو گیا تھا تو اس کی بھی سرمیس چالیس سال ہو چکی ہے اچھا مشایش صاحب ایک بات آ دی جی سر ایک بات آ دی جی ہے میرے بھائیوں کی جو کوالیفیکیشن ہے میں خود نہیں بتانا چاہتا میں یہ بتا ہی جہاں لوگ میٹرک کر کے نوگریہ کرتے تھے انہوں نے ماسٹر آف پبلک ایڈیسٹریشن کیے تھے نو دو تین تے میں اچھا تیسری بات یہ ہے اگر ایک ذرا سی میں ایک بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میرے بھائی میری وجہ سے ان کے جونئرز آج ان کے سینئرز ہیں ایسا بھی ہوا ہے کہ چوبیس آدمیوں کا بورڈ ہوا چوبیس پر موڈ ہوئے بائیس کو لیٹر ایشو ہوا دو میرے بھائیوں کو لیٹر ایشو نہیں ہوا ان کے جونئرز کو ہو گیا ملک کے مشرف کے دور میں ان کو وکتمائز کیا ابھی کیا پھر بھی میں نے آج تک کچھ ثابت کرے میں سینیٹری سے ریٹائر ہو جاؤں گا آج ہی کہ میں نے اپنے بھائیوں کو یا کسی بھتیجے کو یا بھنجے کو ریکوار جب کے مثالیں موجود ہیں مشاہ صاحب یہ آپ کا جی سر یہ آپ کا پورا برجہ آگیا ہے اپنے چینل میں لوگوں کے بھائی کام کر رہے ہیں بھائیوں کا کام بھائی سے نوکری نہیں کر سکتا نہیں برکل جناب میرٹ میں کر سکتا ہے نوازشری صاحب کے بھائی بھی تو کام کر رہے ہیں پنجاب میں ایسی بات دیئے ہیں میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں میرے بھائیوں کا ذکر ایسے کر رہے ہیں بھائی نور خان کے زمانے میں وہ سبارش نہیں سنتا گا ٹھیک ہے اُس زمانے میں بھرتی ہوئے ہیں یہ سارے اچھا مشاہ صاحب یہ ایک سوال کا جواب دے دیجئے صرف کہ یہ پھر اس کا مطلب یہ بات صحیح ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں میرٹ کے اوپر آپ کے دو یا تین بھائی جو ہے وہ سٹیشن ہیڈ ہیں پی آئی اے کی طرف سے مختلف ملکوں میں یہ کہہ رہے ہیں دو ہے دو ہے آخری بات یہ بتا دیجئے گورنمنٹ نے ان کو بھال کیا تھا آپ کے ایک بھائی کو کسی کو نہ کوئی نوکری سے نکلا نہ بھال کیا آج تک نہیں ہوا نہ انہیں بھال کیا دون کی خبر ہے میں اس لیے بوچھ رہا ہوں آپ سے اچھا ہے تصدیق تردید کر رہا ہے بھائی خبر ہے نا اگر وہ نکلا ہو نوکری سے یہ بھال ہوا ہو تو بھی میں مطلب کا صحیح بلکہ ٹھیک برحال یہ پروبوشن کے حوالے سے بات ہوئی تھی لگتا آپ نے آپ موقف دے دیا آپ کہہ رہے ہیں مجھے آپ ایک بات بتائیں مجھے ایک بات بتائیں کہ اتنے سارے اخبار اتنے سارے چینل باتیں کر رہے ہیں تھوڑی چی انویسٹیگیشن کر لیتا ہے پتہ کر لیتا ہے آدمی کہ بھائی کیا حقیقت ہے ایسے پوست کیا جا رہا ہے کہ جیسے نواز شریف تو تمہیں اسے جانتا بھی نہیں تھا مشاہد صاحب مشاہد اللہ صاحب مشاہد اللہ صاحب ہارو رشید عرض کر رہا ہوں جی سر پیرے موہا باقی تو باقی تو سب اپنی جگہ اسطیفہ نہ دیجئے گا اگر آپ نے سینٹ سے اسطیفہ دے دیا کب باقی وہاں بچے گا کیا یار کیا بات ہے جی کیا بات ہے مشاہد صاحب میں آپ کی شاہد لیے اختیار کر رہوں گا میں براہ لے میں صحیح بولتا ہوں اسطیفہ کی ضرورت آج کا پروگرام تو آج کا پروگرام دین کے لیے سیریس اور سوپر کریٹیبل ہو گیا آپ نے تیری تعریف کر دی آج کا مذہب کا خیز نہیں کہیں گے خود بھی شامل ہو گئے اس میں بہت شکریہ مشاہد اللہ صاحب تلال چودری صاحب کچھ کہنا چاہرہ تھے آپ اسطح عمر صاحب کی باتوں پر کویکلی وقت کی بڑی قلت ہے دیکھیں آسد عمر صاحب دیکھیں بڑے پرفیشنل ہیں ایسی طریقے سے مارکٹنگ کی بات کرتے ہیں جو بری بات ہے وہ بتا دی کہ دیزل کتروے نمبر پر ہے پٹرول جو ہے وہ چوتیسوے نمبر پر آپ اچھی باتیں بتا دے کام ہونے کے بعد وہ چوتیسوے اور بات یہ ہے کہ غربت وہ بھارت میں نہیں ہے غربت سری لنکا میں نہیں ہے غربت بنگلہ دیش میں نہیں ہے صرف غربت پاکستان میں ہے غربت نیپال میں نہیں ہے صرف یہاں پر ہے اور ہم ٹیکس لے رہے ہیں بات یہ ہے اور دوسری یہ بھی بات کلیر کر دے اور ایک میں نے بات ابھی میں یہاں پر شرط کے طور پر رکھوں گا اور اس کے گواہ میں اور آپ نہیں ہوں گے اس کے گواہ انٹرنیٹ پر پڑا ہوا وہ ان کا مینوفیسٹ ہے جو انہوں نے بدلا ہے پہلا مینوفیسٹ تھا وہ یا نہیں تھا یہ بتا دیں مینوفیسٹ نہیں کہا میرے ہاتھ بھی ہے یہ دیکھیں کمال کرتے بھائی انہوں نے کہا تھا میں آپ کو دکھاتا ہوں انہوں نے کہا تھا کہ میں آپ کو پڑھ کے سرادوں پوچھا ہا انہوں نے بدلا کام ہے بدلا جریف پسائے کام کو آپ نے بھی کوئی گھپلا کر دیا اس پر مینوفیسٹو پر کر دیا کمال ہی ہو گئے یار یہ تو دوہزار تیرہ کا مینوفیسٹو جو ہے جس کا جس حصے کی یہ بات کریں دوہزار تیرہ کا مینوفیسٹو منشور وہ میں نے لکھا تھا مجھے بتا رہے کیا ہوا میں پرنٹڈ کاپی ان کو بھجوا دتا ہوں اگر چاہیے ہمارے منشور کی پتہ نہیں کس نے سلان چوہدری نے لکھا یہ مرور بی کی میڈیا سیل نے لکھا وہ ایک قیمت بھی کہا تنگاہ کے لئے ہے نہیں اسر صاحب بلکل نہیں تھا بھائی اس میں تھا گیا تلال صاحب کیا تھا اس میں اس میں لکھا ہوا ہے سر میں میں آپ کو پوری آپ بتا دیں یہ کب کا منشور ہے آپ مجھے بتا دیں تلال سارے پاکستان کو بلا دیں یہ ہم نے تلال آپ سے میں صرف سوال پوچھ رہا ہوں داؤنلوڈ کیا ہے میں نے کہا داؤنلوڈ کیا ہے الیکشن کے بعد اور اس کے ایک نمبر پر لکھا ہوا ہے تلال میں نے تلال نمبر ایک پر پی آئیے ہے ہوئے ہوئے اوہ بھائی انٹرنیٹ پر تو کروڑوں پیج ہوتے ہیں میں صرف آپ سے ایک سوال پوچھ رہا ہوں منشور الیکشن کا ہوتا ہے یہ کس الیکشن کا منشور تھا بھائی ہم نے بٹا ہم الیکشن کا جو آپ دھرنے کے ذریعے لارے لگے تھے دو ہزار تیرہ کے ایکشن کے بعد یہ ہمیں گئے بریک لوں گا جی بریک لوں گا جی بریک لوں گا جی بریک لوں گا جی بیورز آج کا یہ پروگرام تھا اس پہ کانٹروبرسی پی آئیے کی جاری ہے اور نجی ارلائنز جو ہے پیسے بنائی جاری ہیں حکومت کے منسٹر کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے جنکی یہ کہ ارلائن جو ہے وہ لوگوں کو ایکسپلائٹ کر رہی ہیں اور اسی طرح بیہیو کر رہی ہے سریک تاجر کرتے اس زیادہ مزے کا خیز بات کوئی ہو رہی سکتی اس پہ اکاؤنٹی بیلٹی بھی کوئی نہیں تلال چوئی صاحب نے پوچھا انہوں نے کہا جی ان سے پوچھے گا ہمیں گا بتا اس بارے میں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے چیف جسٹس کو اس پہ چاہیے اس خود نوٹس ضرور لیں آج کا یہ پروگرام تھا کل تک لیمیو دیجئے اجازت